ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج بیہار ٹی ایٹی دوہزار بیس کے سیلیوز اور اگزام پیٹرن کے بارے میں ڈسکس کریں گے بی ایس ای بی بیہار اسکول آف اگزامنیشن بورڈ نے جو سیلیوز اور پیٹرن ٹی ایٹی دوہزار بیس کے لیے دیا ہے وہی آج ڈسکس کریں گے دوستو یہ ویڈیو آپ لاش تک ہی دیکھئے کیونکہ اس میں سارے سبجیکٹ منشن ہیں جو آپ کے سیلیوز میں ہے جس سے پرشن پوچھے جائیں گے دوستو یہ ویڈیو ہم سرو کریں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کر لیجے کیونکہ ہم بی ایڈ سے ریلیٹیڈ سارے اپ ڈیٹس اپ لوڈ کریں گے دوستو اگر اگر اگزام پیٹرن کی بات کریں تو اگزام پیٹرن جو ہوگا وہ جیسے سبجیکٹ و پیپر ایک سینئر سیکنری ٹیچر کے لیے جوہے وہ ڈیڑھ سو مارکس کا ہوگا اور اگزامنیشن کا جو ٹائم ہوگا وہ ڈھائی گھنٹے کو ہوگا اس میں دو پیپرز ہیں ایک ہنڈیڈ نمبرز کے اور ایک فیپٹی نمبرز کے اگر فیزیکل ایڈکیشن ان ہیلتھ انسٹرکٹر کی بات کریں تو یہ جو اگزام ہوگا وہ ہنڈیڈ مارکس کا ہوگا لیکن اگزامنیشن جوہے وہ بھی ڈھائی آوز کا ہے سبجیکٹ پیپر جوہے فیپٹی کا ہوگا اور جنرل نولیج فیپٹی نمبرز کا ہوگا دوستو اگر ہم سیکنری ٹیچرز کی بات کریں تو یہ بھی ون فیپٹی مارکس کا ہوگا اور ڈھائی گھنٹے اگزامنیشن ٹائمینگ ہے اس کا پہلا اگزام جوہے وہ ہنڈیڈ مارکس کا ہوگا اور دوسرا جوہے ٹیچنگ آرٹس این ادھر سکیلز کا جوہے وہ فیپٹی مارکس کا ہوگا جو سکرین پہ دکھ رہا ہے دوستو اگر ہم سیلیبس کی بات کریں تو ٹیچنگ آرٹس این ادھر سکیلز میں آپ جیسے سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ٹیچنگ نیچر، اوبجیکٹیوز، کاریٹریسٹک اینڈ بیسک ریقوائرمنٹس، لرنانس کاریٹریسٹکس، فیکٹرز، ایویلویشن، ٹیچنگ ایڈز، سٹریٹیجی اینڈ پروموٹنگ لیشنز یہ ہے جنرل نواللیج کی بات کریں تو کرینٹ ایوینٹس سی کوششن پرشن آئیں گے نیشنل اینٹرنیشنل ایمپورٹنس سی پرشن آئیں گے سائنس اینڈ ڈسکووری سی پرشن آئیں گے سپیس اینڈ ٹیکنولوجی سی آئیں گے بوکس اینڈ آتھر سی آئیں گے کانٹری کانسیشن آف انڈیا سی آئے گا سپورٹس سی آئے گا جنرل سائنس سی آئے گا انڈیا سی آئے گا پابلک ایڈمنسٹریشن سی آئے گا پابلک کوششن آئیں گے سی گورنمنٹ سکیم سی آئے گا پنچائے تیرہ سی آئے گا دیجاسٹر میننمنٹ سی آئے گا اس کا پیپیشن آب کر سکتے ہیں انگلیش کی بات کریں تو موڈرن لیٹریچر امریکن لیٹریچر انڈیا نڈ رائٹنگ ان انگلیش اپروسز آف لیٹریچر پینسپول آف لیٹریچی لیٹریلی کرٹیسزن کا پرشن آئے گا پروس پر ایٹری فریکشن سے پرشن پوچھے جائیں گے دوستو میتھ کی بات کریں تو الڈجیبرا ریال اینلیسیس ڈیفرینشیل جیومیٹری ڈیفرینشیل ایکویشن سٹیٹسٹکس فوریر سیریز آپریشن سی سرچ فنکشنل اینلیسی سے پرشن پوچھے جائیں گے آپ اس کا پرپریشن اچھے سے کریں دوستو سوشل سائنس سے بات کریں تو پری ہسٹورک پریئیڈ انسینٹ موڈرن میڈیویل انڈیا سے پرشن آئے گا ارث اینلیسیسٹم سی ویدر اینلیسیس ریسورس سے فیملی سوسائیٹی سے آور نیشن سے انڈیا کنسیوشن سے اس سے پرشن پوچھے جا سکتے ہیں سائنس کی بات کریں تو ورلڈ پلانٹ سے پوچھا جائے گا ہیلڈی انڈ ہائیجین سے ورلڈ ان اینیمال میٹر سو یہ جو سکین پر دکھ رہا ہے اس سب سے پرشن پوچھے جائیں گے اسی لئے آپ ان سب سبجکٹ کا ان سب ٹاپک کو اچھے سے پڑھیں میٹر ان مینجمنٹ سے اٹومک سٹرکچر ہے الیکٹریسیٹی ان ہیٹ ہے لائٹ ہے یہ اس سے پوچھے جا سکتے ہیں دوستو فیجکس کی بات کریں تو ویکٹر فیلڈ ہے پروبابیلیٹی اینڈ تھیوری آف ایرر ہے کلاسیکل میکنکس ہے سٹیٹکل میکنکس ہے الیکٹر میکنیٹک تھیوری ہے کوانٹم میکنکس ہے تھرمو فیجکس ہے اس سے پوچھے جائیں گے اگر کیمسٹری کی بات کریں تو پرویڈک پروپٹیز کوڈینیشن کیمسٹری آرگینک رییکشن میکنیزم کوانٹم تھیوری تھرمو ڈائنیمک ایکویشن سٹیٹ نیکلئیر کیمسٹری حقل سرول تھیوریز آف رییکشن ریر سے پوچھے جا سکتے ہیں بوٹنگ کی بات کریں تو جیسے آپ سکین پہ دیکھ پا رہے ہیں کی سیل بائیولیجی آنڈ جینیٹکس آنیٹومی آنڈ 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 دوستو جیولوجی کی بات کریں تو کلاسیفیکیشن بائنومیل نومنیکلیچ بائیولوجیکل کیمیسٹری فیزیولوزی جو آنڈ جیوگرافی جو جیوگرافی آف انڈ آنڈ آنڈ مائملز مائکرو ایبولیوشن اس سے پرشن پوچھے جا سکتے ہیں دوستو کمپیوٹر سائنس کی بات کریں تو کمپیوٹر سسٹم ہے دیٹا سٹرکشر ہے پروگرامیگ ان سی پلس پلس ہے ویب ڈیبلوپمنٹ ہے کمپنکیشن نیٹور کنسپٹ ہے ڈیجیٹل الیکٹرونکس ہے سینٹرل پروسیسنگ یونیٹ ہے آنڈ کی سی پی یو ڈیٹا بیس مینجمنٹ ہے دوستو اس سے پرشن پوچھے جائیں گے